ظاہرتن وباطنتن یہ لفظ قرآن کہیں تو ظاہری اور باطن نعمت سے کیا مراد ہے تین احادیث سن لی جائے گا مختصر سے سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد ظاہری نعمت سے مراد ہے اسلام یہ حضور نے فرمایا یہاں ظاہری نعمت سے مراد ہے اسلام باطنی نعمت سے مراد ہے اللہ کا تمہارے عیبوں کو چھپا لینا باطنی نعمت وہ جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ایک اللہ کی نعمت کے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا تمہارے عیوب کو چھپا لینا تمہارے ڈیفیکس ای فالس کو چھپا لینا یہ باطنی نعمت ہے اسلام کو بھی حتی ظاہری نعمت کہا گیا باطنی کہا گیا اس نعمت کو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث ظاہرتن وباطنتن امام نے فرمایا کہ یہاں ظاہرتن ظاہری نعمت سے مراد رسول اللہ ہے ان حدیث کو جم کیسے کریں گے میں اب ایک خدم میں مرز کرتا ہوں ظاہری نعمت سے مراد رسول اللہ ہے اور باطنی نعمت سے مراد ہم آئمہ علیہ السلام ہیں ہماری ولایت ہے تیسری حدیث میں فرمایا کہ ظاہرتن وباطنتن ظاہری نعمت سے مراد وہ آئمہ ہیں جو گزر چکے ہیں جن کی زندگی ظاہر میں سامنے تھی اور باطنی نعمت سے مراد ظاہری نعمت سے مراد تمام آئمہ ہیں جو گزر چکے ہیں وصال فرما چکے ہیں شہدت ہو چکے ہیں اور باطنی نعمت سے مراد وجود حضرت حجت ہے یہ جو احادیث ہوتی ہیں یہ معمولا ہوتی ہیں اہم ترین مصداق کو بیان کرنے کے لئے ورنہ آیت اوپن ہے اللہ نے ظاہری نعمت دی ہے باطنی نعمت بھی دی ہے ہم اور آپ بھی ظاہری اور باطنی نعمت سے کچھ میں کچھ سمجھ رہے ہیں ظاہری نعمت ہیں ہمارا وجود خود ظاہر میں ایک نعمت ہے عقل مثلا باطنی ایک نعمت ہے جو نظر نہیں آری لیکن بہت بڑی نعمت ہے بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمام نعمت یہ ہے کہ عقل کامل ہو جائے نعمت کی انتہائی ہے تو ظاہری اور باطنی نعمت اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ نیکی کیا ہے تو یہاں جتنے ہی مومن تشریف فرمائے سب کا ایک کوئی لوگ کے جواب ہوگا ہے کوئی نیکی کیا ہے کوئی کہے گا کہ نواز جمعہ میں آنا مثلا ایک نیکی ہے جو بلکہ صحیح بات ہے کوئی کہے گا کہ والدین کی خدمت کرنا ایک نیکی ہے صحیح بات ہے رزق حلال نیکی ہے صحیح بات ہے صلح رحم نیکی ہے صحیح بات ہے تو ہم سب کے جو جوابات ہیں وہ سب صحیح ہیں تو یہ سب مصداق کو بیان کر رہے ہیں لیکن جب آپ امام معصوم سے پوچھیں نیکی کیا وہ جو بیان کریں تو اس کا مدلہ وہ آلہ ترین مصداق کو بیان کر رہے ہیں بات سب کی صحیح ہے لیکن جو آلہ ترین مصداق ہے وہ کیا ہے وہ حجت خدا سے بنا چلے گا تو اسی طریقے سے تین مختلف مسادیخ جو بالکل سپیرر ہیں ان کو بیان کیا سب سے پہلے کہ فرمایا کہ جو ظاہری نعمت ہے اس سے مراد اسلام ہے باتی نعمت سے مراد اللہ کا تمہارے عیوب کو چھپا لینا دوسرا فرمایا ظاہری نعمت سے مراد رسول اللہ ہے باتی نعمت سے مراد تمام آئمہ کی ولائے پھر فرمایا کہ ظاہری نعمت سے مراد آئیم علیٰ مسلم ہے اور باتی نعمت سے مراد امام غائب ہے وجود عزدہ وجود